بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے عزا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس حدیث مبارکہ میں آپ حضرات نے حدیث سنی بھی ہوگی اور اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا ہر صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضہ ہے فرمایا المسلمون منسلم المسلمون مسلمان وہ ہے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں پر مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہونا ہے کیونکہ انسان کے کمال ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کسی کے لئے عذیت اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے کسی بھی ذریعے سے اس حدیث مبارکہ میں تو دو اعزا کا ذکر ہے زبان اور ہاتھ کا مل لسان ہی ویدی لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان دو اعزا کا ذکر علماء نے لکھا ہے اس لئے کیا عموم ابتلا کی وجہ سے کہ عام طور پر انسان دوسروں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ انہی دو اعزا کے ذریعے سے یا تو زبان کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر ہاتھ کے ذریعے سے لیکن صرف ان دو اعزا تک معاملہ خاص نہیں ہے ان کو تو اس لئے ذکر کیا کہ عمومی استعمال ان کا ہوتا ہے اور نہ اگر انسان کسی بھی عذوف کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے چاہے وہ زبان کی بات ہو چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ظلم کرنا ہے مال غصب کرنا ہے حق تلفی کرنا ہے اور یا پھر انسان یہ عمل اپنے کسی اور عذوف سے کرے پیر سے بھی کر سکتا ہے آنکھ کے اشارے کنائے سے بھی کر سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے وہ تو جائز نہیں ہے ناجائز اور حرام ہے تو تکلیف سے بچنا اور یہ کوشش کرنا کہ میری ذات کبھی کسی کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے یہ بہت بڑا عمل ہے آج ہم عبادات تو بہت کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اسی طریقے سے اس حدیث میں علماء نے ایک نکتہ یہ بھی نکالا کہ پھر لسان کو ید پر مقدم ذکر بھی کیا پھر لسان ہی وہ یدی اس میں بھی علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کہ زبان کی عیزہ یہ ہاتھ کے عیزہ سے دوسرے عیزہ کے مقابلے میں زیادہ عام ہے اس لئے لسان کو مقدم ذکر کیا کیونکہ زبان کی عیزہ کے ذرائع بہت زیادہ ہے غیبت کرنا گالی دینا تعانی دینا کردار کشی کرنا کسی پر بہتان لگانا اس سب کے سب زبان کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے اس سب زبان کے ذریعے سے ہر ایک عیزہ پہنچا سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے تو وہ ظلم کر سکتا ہے جو طاقتور ہو جس کے پاس طاقت ہو لیکن زبان تو ہر انسان چلا سکتا ہے اگر چھوٹا بچہ ہے ایک طرف بڑا ہے تو چھوٹا کم از کم زبان تو چلائے گالی دے سکتا ہے زبان کی عیزہ جو ہے یہ ہاتھ اور دوسرے عزہ کے مقابلے میں اس میں عموم زیادہ ہے تو بھارہ حال ایک صاحب ایمان اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو انہیں زبان کے ذریعے سے جیسا کہ آج غیبتیں کی جاتی ہیں تو یہ غیبت یہ بھی عذیت ہے اگر پتا چلے بھئی کہ فلا میری غیبت کر رہا ہے فلا میرے متعلق نہ مناسب گفتگو کر رہا ہے انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے کسی کو گالم گلوچ کرنا گالی دینا یہ بھی کیا ہے عذیت کا ذریعہ ہے تو یہ سب کے سب کیا ہیں یہ زبان کے ذریعے سے عذیت ہے آج زبان ہم چلاتے رہتے ہیں کسی پر بہتان لگا دیا کسی پر الزام لگا دیا کسی کے متعلق جھوٹ بول لیا تو زبان کے ذریعے سے ہم عذیت دیتے ہیں تعانیٰ دے دیا آج ہماری زبان کس طرح چلتی ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں سامنے کون ہے ماں باپ ہے استاز ہیں بڑے ہیں کوئی بھی ہے بس جو زبان میں ہے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا اسی طریقے سے اور مہت ساری چیزیں ایسی جو عذیت کے زمرے میں آتی ہیں از ان حدیث مبارکہ کے درس میں بھی اختصار کے ساتھ اس پر بات ہوئے عام طور پر تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کے عزہ سے مطلب یہ ہے وہی کسی کو تپڑ مت مارو تو یہ بات صحیح ہے کسی کو ناحق مارنا یا ظلم و زیادتی کرنا یہ بھی عذیت میں داقل ہے ناجاہز اور حرام ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عذیت کے زمرے میں آتی ہیں آذاب المعاشرت میں آتی ہیں جن کی ریایت میں نہیں رکھتا وہ بھی دوسروں کے لئے ذہنی عذیت کا ذریعہ اور تکلیف کا باعث بنتی ہے اور یاد رکھیں آذاب المعاشرت اس پر عمل کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ صورت الحجرات میں اسی طرح قرآن کریم میں متفرق جگہوں پر آذاب المعاشرت بیان کیے گئے ہیں مثال کے طور پر جیسے میں نے عزن عرص کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزمرہ اور روٹین میں کرتے ہیں مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے گاڑی کھڑی کرنی ہے میں نے جا کے اسپطال کے گیٹ کے آگے کھڑی کر دی کسی کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی کر دی جیسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بھی دیکھ لیں عرد گرد بھی دیکھ لیں آپ بھی باہر نکلے گیٹ سے تو نکلنا ہی مشکل ہے اس کے باہر تو ماشاءاللہ کسی نے گاڑی لاکھے کھڑی کر دی اور بے تکلف بالکل بے تکلف چاہے میرا گھر یہاں ہے یا نہیں محلہ بھی یہ ہے یا نہیں تو اس سے تو واسطہ نہیں ہے بس جہاں میرا دل چاہے گا میں کھڑی کروں گا کسی کے دروازے کے آگے ہیں مجزد کے گیٹ کے آگے ہیں اور پھر جا کے آرام سے چلے گئے میں کل صبح میں آؤں گا گاڑی نکالوں گا اب کسی کو ایمرجنسی ہو گئی کتنی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے آپ نے ذرا تب اور کرے نا اس پر ہم کرتے ہیں ایسا یا نہیں تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس عمل کے ذریعے سے عذیت کے ذریعہ بن رہا ہوں یا علاقہ ایسی جگہ پارک کر دی کہ آدھے سے زیادہ راستہ میں نے خود بن کر دیا اب گاڑیوں گزر ہی نہیں سکتی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے میں عمل روزورہ کرتا ہوں مجزد میں آیا مجھے اگر سنتیں پڑھنی ہیں جہاں دل چاہے گا میں پڑھنگا لیکن آدھاپ کا تقاضی یہ ہے کہ مجھے سنت پڑھنی ہے تو لوگوں نے گزرنا ہے آنا جانا ہے تو میں کسی پلر کی آڑ میں آ کے کھڑا ہو جاؤں جس کے آگے پلر ہو یا سترہ لگا ہوا ہو وہ سترے کے پیشے کھڑے ہو جاؤں اور سکون سے نماز پڑھنوں لیکن مجھے پڑھنی ہے وہاں آخری صف میں آخری صف میں چاہے پوری مشزد سہن خالی ہے آخری صف میں نیت بان کر کھڑے ہو جانا ہے اب اگر کوئی آ کے گزرے گا تو وہاں سے وہ لمبا چکر کاٹ کر جانا ہے آگے سے گئے تب لڑائی جگڑا ہے منع کیا تو تب بھی لڑائی جگڑا ہے کہ بھئی یہ تو مسجد نہیں ہے کیا یہ صف مسجد میں داخل نہیں ہے یہ صف یقیناً مسجد میں داخل ہے لیکن میرا اس طرح کا عمل کرنا یہ عداب معاشرت کے بالکل خلاف ہے اور یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے انسانیت کا تقاضی نہیں ہے کہ میں عبادت کے نام پر کوئی ایسا عمل کرنوں جو کسی کے لئے تکلیف اور عزیت کا ذریعہ بن جائے آج ہم کتنا ہی کرتے ہیں چلو بھئی کوئی دینی پروگرام کرتے ہیں چاہے وہ کوئی دینی جلسہ ہے یا سیرت کے نام پہ ہے یا میلات کے نام پہ ہے یا کسی بھی دینی عنوان سے لیکن میں کس پیکر کیسے لگاتا ہوں اس طرح لگا دیئے کہ پوری بلڈنگ کیا پورا محلہ میں نے سر پہ اٹھا لیا پھر چاہے رات کے ایک بج گئے دو بج گئے تین بج گئے پڑوس میں چاہے کوئی بیمار ہے بوڑے ہیں کمزور ہیں یا کوئی بھی ہر انسان پریشان ہوتا ہے اب کسی نے منع کیا دیکھو یہ دین میں رکاوٹ بن رہا ہے بھئی یہ مجھے عبادت سے اور نیکی کے کام سے روک رہا ہے جس پیغمبر نے عذیت دینے سے روکا ہے کہ جانور کو بھی عذیت مت پہنچاؤ کیڑے مکوروں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ اسی پیغمبر کا نام استعمال کر کے میں ایک نہیں ہزاروں لوگوں کے لئے عذیت اور تکلیف کا باعث بن رہا ہوں ایسا ہم کرتے یا نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ایسی یہ روز مر رہ کے کرتے ہیں معاشرے میں اور ہم اس کے عادی ہو چکے تو آداب المعاشرت کا سیکھنا اور ان آداب پر عمل کرنا اور خاص طور پر ہر ایسے عمل سے پرہیز جو کسی کے لئے تکلیف کا باعث بن جائے اس سے اشتناف ضروری ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو خانقہ میں آتے ہیں یا مریدین ہوتے ہیں کسی کے متعلق اگر مجھے یہ معلوم ہو اس نے معمولات میں ناغہ کیا ہے مجھے رنج ضرور ہوتا ہے لیکن کسی کے متعلق یہ پتا چلے کہ اس نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے مجھے ایسے شخص سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ میرے لئے قابل برداشت نہیں ہوتا تو یہ آداب معاشرتہ جو بالکل ہم نے مٹا دیا زندگی سے نکال دیا بس تذویر اگر میرے ہاتھ میں ہے صفحہ اول میں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس یہ کافی ہے صرف عبادت انسان یاد رکھیں ایمان کا حصہ تھوڑی عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق قرآن کریم کا زیارت اور حصہ اگر آپ دیکھ لیں یہ معاشرت اور اخلاقی آداب پر مشتمل ہے صرف عبادات پر دھوڑی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن آج میں اس طرح کی عمل کر رہا ہوں جس کے ذریعے سے میں کسی کے لئے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں اور دین نے کتنا احتمام کیا ہے دیکھیں کہ تلاوت قرآن کریم یہ ثواب کا کام ہے لیکن اگر کوئی قریب میں سو رہا ہے اب انچی آواز میں تلاوت کرنا منع ہے حجر ایسوت کو بوسا دینا کتنا عجر و ثواب ہے گناہ صاف ہو جاتے ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت ہے لیکن علماء نے یہ مسئلہ لکھا اگر اس کے لئے آپ کو دکم پیل کرنی پڑے کسی کو دکہ دے کر آگے بڑھنا پڑے کسی کے لئے تکلیف ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے جائز نہیں ہے بوسا دینا دور سے استلام کر لیں کیوں میں ایک نفع عبادت کے لئے کسی کو عذیت دے دوں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بات سمجھ میں ہے سلام کرنے کا کتنا سواب ہے نیکیاں ملتی ہیں لیکن اگر کوئی کھانے کھانا کھانے میں مشغول ہیں تو آداب یہ ہے کہ سلام مت کریں کوئی ایسی مجلس میں ہے جس میں کوئی اہم بات چل رہی ہے سب متوجہ ہیں تو اس وقت انسان بغیر سلام کے بیٹھ جائے سلام کرنا آداب کے خلاف ہے کوئی بیت الخلا میں تقاضے کے لئے بیٹھا ہے سلام نہ کیا جائے تو دیکھیں شریعت نے ان چیزوں کو کتنی اہمیت دی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کو معلوم ہے کتنا درجہ سواب رکھتا ہے اور جماعت ترک کرنے پر کتنی سخوائی دائی ہے لیکن علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا اگر کوئی شخص کسی کو ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے مسجد کی آنے میں دوسرے نمازیوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی ایسا مرض لائق ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی ناغوار وہ انسان سے آتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے ایسا تو علماء نے لکھا اس شخص کے لئے افضل یہ ہے کہ یہ گھر میں نماز پڑھ لیں تاکہ مسجد میں آئیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو تو اب آپ بتائیں جماعت سے نماز پڑھنا سلام کرنا تلاوت کرنا حج ریسوت کو بوسا دینا یہ سب وہ اعمال ہیں جو عجر و ثواب کے ہیں سنت عمل ہے کوئی واجب عمل ہے لیکن جہاں پر کسی کے لئے تکلیف کا انصر آ گیا شریعت نے اس عمل سے ہی روک دیا جب ان عمال سے روک دیا جو ثواب والے عمال ہیں سنت یا واجب عمال ہیں تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو ویسے ہی تکلیف پہنچا دوں تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آداب معاشرت کو زندہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اللہ پاک نے حکام حکیم العمت مجدد الملت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے لیا وقیدہ آداب المعاشرت کے نام سے حضرت نے رسالہ لکھا آداب المعاشرت کے نام سے اور ہر ساتھی کو چاہیے کہ وہ رسالہ لے اور اس کا ضرور متعلقہ کرے آج بہت سارے جانے میں یا انجانے میں دانستہ یا نادانستہ آج ہم دوسروں کے لئے عزیت اور تکلیف کا بعض بن جاتے ہیں ایسا ہم کرتے یا نہیں کرتے مضور علیہ السلام تحجد کے لئے اٹھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی آپ کے اٹھنے کا انداز کیا تھا اتنی خاموشی سے حال ہے کہ آپ کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا اور آپ علیہ السلام آرام فرمارے اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے آپ اتنے دبے پیر اٹھتے کہ آہد بھی نہیں ہوتی اور مقصد کیا تھا کبھی قریب میں حضرت عائشہ یا کوئی بھی زوجہ محترمہ سو رہی ہے میرے اٹھنے سے ان کی نین خراب نہ ہوں آج اگر مجھے اٹھنا ہوتا ہے تو ساری لائٹے میں جلا لیتا ہوں ایسا شور شرابہ ہوتا ہے کہ جو سو رہے ان کو بھی جگہ دے تو میں تحجد کے لئے اٹھا ہوں تو میں اپنے تحجد کے لئے آج بیسیوں کی نین خراب کر دیتا ہوں سب بچوں کی نین خراب کر دی یا ساتی سو رہے ان کی نین خراب کر دی اتنا شور شرابہ ہوا لیکن حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا تو ایمان کا تقاضی یہ ہے اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ کسی کے لئے اپنی ذات سے تکلیف کا بعیث نہ بنے کسی بھی اعتبار سے عذیت اور تکلیف کا آج صفائی سترائی کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں حدیث مبارک کا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تہور شطر الایمان آج گھروں کی صفائی کر کے بھئی کچھ رکھے بھئی چلو جہاں بھی جا کے پھیک دو کسی کے گھر کے سامنے پھیک دو راستے کے درمیان میں پھیک دو گھر اگر اوپر ہے تو اب کون جائے گا نیچے اوپر سے تھیلی دھڑام سے نیچے سڑک پہ پھیک دو کتنا ایسے اب تو الحمدللہ کافی شعور آ گیا لیکن آپ دیکھیں یہ کیا ترتیب ہوتی تھی آپ حضرت نے بھی دیکھا ہوگا اوپر سے تھیلی آئی اور اکثر اس میں رزق ہیں چاول ہیں روٹی ہیں پورے سڑک پہ وہ سب بکر گیا ویسے ہی آم کچھرہ پھیکنا یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے پھر اس میں رزق بھی ہوتا ہے اور اس رزق کی کتنی احانت اور بیدے بھی ہوتی ہے یہ حقیقت ہے دیکھتے ہیں نا بعض برتبہ نیچے روٹی کے ٹکڑے زمین پہ پڑے ہوئے حقیقت ہے یہ بالکل حرص کر رہا ہوں آج رزق کا عدب ہمارے دلوں سے نکل چھکا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے معاشی تنگی آتی ہے جو انسان رزق کا عدب نہیں کرتا اللہ پاک اس پہ معاشی تنگی لے آتے ہیں تو رزق کا عدب یہ ضروری ہے دس بین میں گھر میں رکھ لوں دس بین کونسی اتنی مہنگی چیز ہے لیکن ایک مزاج چھوکے جب خراب ہو جاتا ہے پھر آپ اس شخص کے لیے ایک نہیں دس جس بینے رکھ دیں وہ پھیکے گا وہیں آکے گلی میں یا بلڈنگ میں آج اس فاسد مزاج کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے بے ترتیبی والی زندگی بدنظمی والی زندگی بے شروری والی زندگی دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی زندگی اس سے اشتناف کرنا چاہئے اصل کمال یہ نہیں ہے کہ میری عبادتیں بہت ہیں چاہے میری ذات سے بہت ساروں کو تکلیف پہنچ رہے یہ زبان میرے قابو میں نہیں ہے لیکن بس میں صوفی ہوں نیک ہوں اور تذبیر میرے ہاتھ میں تو یاد لکھے صرف عبادت انسان کو نہیں بچا سکتی کہ بس عبادت کافی ہے تو بس خلاصہ یہ ہے عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو ہم تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے اور کم از کم میں اپنی اصلاح کرلوں آج ہم یہ کہتے ہیں نا بھئی معاشرہ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں اور سب ایسے اب کیا کرے بھئی کیسے اصلاح ہوگی تو اصلاح اسی طرح ہوتی ہے کہ میں غور کروں بھئی کم از کم میں اپنی اصلاح کرلوں ہر انسان یہ سوچ ہے میں اپنی اصلاح تو اسی طرح کیا ہوتا ہے جب ہر انسان اپنی ذات کی اصلاح کا سوچتا ہے پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے لیکن آج میں اپنی اصلاح پہ تیار نہیں ہوں اور یہ باتیں کر رہا ہوں کہ بھئی اصلاح ہونی چاہیے اس طرح ہونا چاہیے ہم آج اصلاح کا آغاز دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ ذہن میں لائیں کہ اصلاح کا ذات اصلاح اگر کرنی ہے تو وہ شروع اپنے ذات سے کرنی ہے کم از کم میں اپنے آپ کو صدار لوں اپنی اصلاح کر لوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ 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 موسیقی